اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل میں یہ فقریں محاورے ہوتے ہیں اور محاورہ کہتے کسے ہیں تو محاوری کی تعریف یوں ہوگی کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا فقرہ یا مجموعہ جو مصدر پر ختم ہو اور اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر بولا جائے مرادی معنی بھی بولا جائے وہ محاورہ کہلاتا ہے مثالوں کے ذریعے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے غم کھانا غصہ پینا خون میں نہانا ہم ان تینوں فقروں پر اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ غم کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے غصہ کوئی پینے کی چیز نہیں ہے ہم خون میں نہیں نہاتے تو یہاں مصدر پینا کھانا نہانا یہ اپنے اصل معنی سے ہٹ کر استعمال ہوئے ہیں اس لئے یہ محاورے کہلائیں اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے کھانا کھایا میں نے شربت پیا میں نے گرم پانی سے نہایا چونکہ یہاں یہ تینوں مصدر کھانا نہانا پینا یہ اپنے اصل معنی میں استعمال ہوئے ہیں اس لئے یہ محاورے نہیں ہوگی تو عزیز طلبہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ محاورے کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے اس لئے جماعت ہفتم کے سبق بوہی کاکی سے مختلف محاورے تلاش کر کے اپنی بیاز میں لکھئے اپنے آسات ازا سے ان کے معلوم ان کے معنی معلوم کیجئے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے اسلام علیکم موسیقی